دیوبندیوں کے امام مر ربوں کا کہنے لگا عبدالقادر جھیلانی کا دھو بھی ہوں کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہا رہا غوث پاک کا دھو بھی ہو پوچھا ماں کنٹا تکورو بھی یک کہ حاضر رجل کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں بنادار آدمی حضر غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا حضر غوث پاک کا دھو بھی ہوں اتنی بات قبول ہو بخش دو نہیں تو سدا دے دو فرشتے حیران یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گے جب آپ ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جھیلانی کا تو بھی ہوں فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا ایک وہابی اور ایک سنی حضر غوثی آدم کمر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو فرماتے ہیں حضر غوثی آدم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے رب کی بارگاہتیں حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے محبوب ہر سے آدم تو جانتا حکم ہوا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میری عبدالقادر جیلانی کا دوبی ہے اس دوبی کی بخشش ہو گئی دوبی کی بخشش ہو گئی اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی اور کیوں ہوئی کہتے ہیں کہ دوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوثبات کا دوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دریم لیکن یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاغ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا تو یہی کچھ ہی ہونا ہے کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائیں یہ کہ یار کسی نے کہنا یار مہت حرمی نے گیار بھی دین دا سا تو ان شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں جس نے اشریلی تھانوی صاحب نے بھی نکل کیا ہے کہ یہ ایک بندہ مار گیا تو قبر میں جناب وہ اشریلی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جلانی کا وہ دوبی تھا اس نے جب سوال پوچھا مرربو کا اس نے کہا میں شیخ عبدالقادر جلانی کا دوبی ہوں پوچھا ماں دینوں کا انہیں کہا میں توبی ہوں تیزرہ انہیں کہا ماں توبی ہوں فرشتے انہوں مان لگے اللہ نے کہا چھاڑ دیو انہیں کہہ دیتا ہے جواب دیتا ہے یہ جواب قرآن عدیس میں تو نہیں آیا چھڑے چھوٹے نہیں سب چھوٹ کڑے ہوئے یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوئے وہ اللہ نے بند ہو کسی وڈے تے وڈے امام نومی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی ٹھیک ہے کسی کی قبر پہ پہنچ جائے گا سب کوئی جھوٹ ہیں قبر کے چار سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپے آپ دیکھ لیں اس پر میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے اور قبر کے تین ہی چار سوال ہیں چوتہ سوال ہی سب سے اہم ہیں کہ تُو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی لگ پتا جائے گا پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی تو یہ ہواہیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد پتا چل جائے گا پتا لگ جائے گا پتا نہیں لگنا تو انہوں لگ پتا جانا ہے لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتا چلا کہ غلام عمد قادیانی دجال تھا اب وہ کہے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیج دے میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں نہیں میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوئے ایسی کے اوپر اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر بارہ سے بائیس تک گیارہ آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کی اوپر لیکچر ہے اور میں نے کافی سری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں